بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو انتہائی لیٹسٹ معلومات دی جائے ورک ویزا کے حوالے سے وزر ویزا کے حوالے سے جاپ کے حوالے سے باہر جانے والے افراد جو جانا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی چیز ہے ایسی کہ ان کو بھیجا جائے یا وہ جا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے ہی کام کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل اسے کور کر رہا ہے مسلسل کور کر رہا ہے اور آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ خود چیک کریں خود اس کو پر ورکنگ کریں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تو یہ چینل آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو آپ جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں داکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز اس مہینے میں جتنی بھی آ رہی ہیں ملتی رہیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی بات ہے اس میں کیا ہے کہ جرمنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا سیلری پیکچ دینے والا ملک ہے جرمنی ایک شنجن ملک ہے جرمنی کا ویزا کر آپ کے پاس ہو تو آپ چھبیس ملکوں میں جا سکتے ہیں یورپ کے اندر اور سارے بڑے ملک ہیں تو فائدہ ہے جرمنی میں رہنڈے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں پیسکیل اس کا ہائی ہے سوال ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم جرمنی کی بات کر کیوں رہے ہیں تو آپ کو میں ایک خبر پہلے آپ سے شیئر کر لوں تو سکرین پر آپ یہ خبر دیکھ رہے ہوں گے جرمنی نیٹس فور ہنڈرڈ تھاؤزن امیگرنٹس ایوری ائر ٹو فل جاپس یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ کیوں ہے اور ایسا وہ انہوں نے کیوں لکھے دیا ہے کیا لکھے دیا ہے جرمنی نیٹس فور ہنڈرڈ تھاؤزن امیگرنٹ جرمنی کو چار لاکھ افراد ہر سال چاہیے کیوں چاہیے ٹو فل ڈا جاپس وہ جاپس کو بھرنے کے لیے جو وہاں پہ خالی ہیں اور اگر ہر سال چار لاکھ افراد آئیں گے تو وہ جاپس کی جگہ بھری جائے گی اور وہاں پر پائیا چلتا رہے گا ان کی معیشہ چلتی رہے گی کیونکہ جرمنی پروڈکشن کے اندر بہت اچھا ہے سنتی معاملات ہیں بہت اچھا ہے کارخانے فیکٹرییاں مل زواں بہت اچھی ہیں لیکن ورکرز کم ہو گئے نہیں ہیں وجوہات بڑی زبردست ہیں اس کی کو بتا رہا ہوں لیکن چار لاکھ افراد ان کو ہر سال چاہیے اب یہ ویڈیو دیکھ کر یا یہ بات سننے کے بعد آپ تمام لوگ یعنی کہ تمام کی بات کر رہا ہوں اس میں سے بہت سار لوگ ہوں گے جو ڈیزرونگ ہوں گے لیکن تمام لوگ یہ تصور نہ کریں کہ میرا کام تو ہوئی جائے گا کیونکہ اس کا کام ہوگا جو میں کوئی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا کام ہو جائے گا اور جو اس کو نہیں کر رہا فلفل وہ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ ہو جائے یعنی کہ یہ ایک معاملہ ضرور ان کی نیڈ فل ہیں they are نیڈ فل پیبل مطلب انہیں لوگ چاہیے مگر کیسے لوگ چاہیے کن لوگوں کو کنسیڈر کریں گے کن لوگوں کو امیگریشن دیں گے اپنا پاسپورٹ دیں گے اپنی شناخ دیں گے اپنی جگہ دیں گے تو وہ ضروری ہے کہ وہ ان کوئی نیڈ انہوں نے کیا کرنا ہے to fill the jobs یعنی کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری امیگریشن کروا دیں تو مانو ایسا اس پر نہیں ہوا کام کہ آپ مانے یا نہ مانے اس کے اوپر کام ہوگا کہ ان کی جو jobs filling ہیں کیا اس کے اندر آپ اس کردار کو نبھا سکتے ہو تو اس کریکٹر کو جو نبھائے گا وہ جائے گا جرمنی تو اس کے اندر کیا ہوگا انہوں نے بتا دیا ہے موٹا موٹا میرے سامنے ساری لسٹ لکھی بھی ہے بتا دیا ہے انہوں نے کہ آپ کس کن شعبے سے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں جس میں فرزمپل اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو میڈیکل کے شعبے ہیں سکلڈ ورکر ہیں سکلڈ ورکر مطلب کیا ایک تو انہوں نے ایڈیوکیشن کا لیول کم کر دیا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ ہم اتنا فوکس نہیں کریں گے پہلا تھا نا کہ you must be a master degree holder کہتے ہیں اب ہم آنکھیں بند کر لیں گے masters کو اپنا آنکھیں بند کر لیں گے گریوشن میں ہم آنکھیں بند کر لیں گے سکلڈ ورکر بھی چلے گا تو مجھ سے آپ پہلا تو وجہ پوچھ سکتے ہیں آپ بولتے ہیں کیوں جوب نکل رہی ہیں پہلا پہلا سوال کم ہو رہی ہے نمبر ون نوجوانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے بوڑوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بوڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو لمبا چلا رہے ہیں اور سکسٹی پلس ہو چکے ہیں اور جو نئی نسل ہے اس کے اندر گیپ سا پیدا ہو رہا ہے تو ان کو انہیں ورک فورس چاہیے پاکستان کا یہ مسئلہ ہی نہیں یہ پاکستان کا الٹا ہے ہمارے پاس نوجوان بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں مگر ان کو کھبانے کے لیے جگہ نہیں ہے فیکٹریہ نہیں ہے اتنی ملز نہیں ہے اتنے کارخانے نہیں ہیں اتنا کام نہیں ہے جتنے یہاں پر بچے تیار بٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر سورتہار یہ ہے کہ سب کچھ ہے انسان کا بچہ نہیں ہے تو ان کو وہاں پر چار لاکھ لوگ سہالانا چاہیے دنیا بھر سے ٹھیک ہے اب کون جائے گا جو ڈیزرونگ ہوگا سکلڈ ورکر ہوگا میڈیکل کا ہوگا پلمر ہوگا الیکٹریشن ہوگا کارپینٹر ہوگا میسن ہوگا کک ہوگا کچھ بھی ہوگا لیکن کوئی بھی اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے یا ڈپلومہ ہے یا اس کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے تو وہ جا سکتا ہے جرمنی نے ہمیشہ ہی کوشش کیے کہ نئے لوگ آئیں کیونکہ باہر آبادی میں نے بتایا گیپ تو موجود ہے دو ہزار بیس کے اندر جب انہیں جھٹکا پڑا جھٹکا کیا پڑا نیٹ تھی چار لاکھ لوگوں کی آئے کتنے بیلیس ہزار تو دو ہزار بیس کے اندر جب بیلیس ہزار لوگ آئے مختلف وجوہات تھی اس کی کوئی بھی چل رہا تھا تمام چیزیں لیکن جب وہ بیلیس ہزار آئے تو ایک گیپ بڑھ گیا جب وہ گیپ بڑھ گیا دو ہزار اکیس کے اندر بھی حالات تو ان کی طرح اچھے نہیں ہیں تو اس لئے انہوں نے نیا قانون جاری کر دیا امیگریشن کا کہلیں یا جوب کا کہلیں نیا قانون جاری کر دیا اب اس کے اندر میں ایک بات پیسہ انفارم کر دوں تاکہ آپ کے لمبے ہو کینیڈا کے لیے جب آپ اس مرحلے میں یا اس معاملے میں آگے بڑھیں گے تو دو چیز آپ کے سامنے آئیں گی ایک آئے گا ورک ویزا اور ایک آئے گا جوب سرچ ویزا یہ دو چیزیں آئیں گی ان دونوں پر میں آپ کو الگ الگ ویڈیو بھی دوں گا وہ ضروری ہے لیکن جب میں آپ کو دوں گا ورک ویزا کی تو ورک ویزا کے اندر ہوگا یہ کہ سٹیٹ فارورڈ آپ اپنا اپلائی کریں گے جوب کے لیے وہاں سے جوب لٹر آئے گا اور اس کے اندر یہ جو نیا قانون ہے اس کے تحت آپ کو پورا پروسیس کیا جائے گا خود کریں گے آپ یا آفیس سے کروائیں گے جو بھی ہوگا آپ کا معاملہ ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے جوب سرچ ویزا کیا ہے تو وہ چھے مہینے کا ویزا ملتا ہے اس میں آپ جوب سرچ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے تمام ڈگری ڈاکومنٹ ڈپلومہ ایکسپیرینس تمام چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ اندر میرے اندر ہے اور اگر میں جاؤں تو وہاں پر میں اپنی جوب چھے مہینے میں حاصل کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو جوب سرچ ویزا بھی جرمنی جیسا کنٹری جو ہے وہ لازمی آفر کرتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی ایسا اشارہ جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ نئے کانون کے اندر آسانیاں ہیں تو جی بلکل بہت ساری ویڈیوز میری کینیڈا پہ ہوتی ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں لیمیا کی اور اب لیمیا کی طرح تین کانونوں اور آ چکے ہیں اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا لیمیا کو سمجھ لیجئے گا اسی طریقے سے لیبر مارکٹ اسسمنٹ ہوتی تھی ہر جرمنی جانے والی کی ایسی ہی ہوتی تھی اب سور کے حل کیا ہے اب وہ کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی کسی کو ہائر کرتی ہے تو اس کو امیجٹلی وہ بلا سکتی ہے درمیان میں گورنمنٹ سوال نہیں کرے گی پہلے سوال کیا کرتی تھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو وہ سوال کرتی اسے کیوں بلا رہے ہو اسے پاکستان سے کیوں بلا رہے ہو ایسا ہی کوئی بندہ جرمنی میں کیوں نہیں ہے کسی ویلڈر کو لوکل ہی آپ اپوائنٹ کر لو اچھا ایسا کرو پاکستان سے مت بلاو فلپین سے بلا لو اند سوال یہ تمام باتیں کون کرتا تھا گورنمنٹ آف جرمنی وہ انہوں نے وہاں سے اس کو زیرو کر دیا ہے مطبع اگر کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کا ویزا ورک ویزا جاری ہو جائے گا اس کے لئے گورنمنٹ سوال ہی نہیں کرے گی کہ آپ نے اسے کیوں بلایا یہ کر لیتے وہ کر لیتے کوئی بھی نہیں ہوگا لینے کے ان کا جو لیمیاں ہے اس کو لیمیاں نہیں کہتے کہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کہہ دیا تو جو ان کی لیبر مارکٹ ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے زیرو کر دیا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تفصیل چاہیے اگر ہم آپ سے اگر پروسس کرنا ہے تو کیسے ہوگا بات یہ ہے سب سے پہلے آپ نے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا ہے دو تین ویڈیوز اس موضوع پہ آئیں گی وہاں میں آپ کو تمام لنکس تمام ڈیٹیلز تمام پروسیجر پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہاؤ ٹو اپلائے وہ تمام کروں گا اس کے اندر مجھے چھے مہنے کی جو سرچ ویزا ہے اس پہ الگ بات کرنی ہے اور جو ورک ویزا ہے جب آپ اس پر رہیں گے تو بجائے آپ فون کر کے معلومات لیں جو کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس بھی اس ویڈیو کے حد تک معلومات ہوں گی جتنی آپ دیکھ چکے ہیں تو آنے والی جو معلومات ہے وہ آپ لوگوں کو میرا پہنچانا فرض ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد یعنی کہ بہت جلد نیکسٹ سٹیپ جو ہمارا ہے وہ اسی حوالے سے ہے میرے ساتھ رہیے گا دونوں ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ